بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین چودہ اگس دو ہزار اکیس کو جو واقعہ گریٹر پارک لاہور میں پیش آیا اس میں میڈیا کا قرآن کردار رہا کیسا ہونا چاہیے کیسا ہو سکتا تھا کیسا ہونے کے باوجود کیا نتائج ہمارے سامنے آئے وہ ہم سب نے دیکھ لیا بے حصیت کا صحافی ایک جنرلس ہونے کے ناتے انتہائی افسوس اور شرم کے ساتھ یہ بات کرتا چلوں یہ سانیا لاہور اس کا کیا رنگ ہمارے سامنے آیا وہاں کا واقعہ کیا ہوا ہماری آنکھوں نے وہ ویڈیوز دیکھی اس پر میں بعد میں بات کروں گا لیکن میڈیا کا کردار انتہائی نامناسب انتہائی گندہ کردار رہا کیوں کہ پاکستان کی ناموس پاکستان کی عزت کو جس طرح پامال کیا گیا اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار رہا میں یاسر شامی کی بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ وہ ایک سوشل میڈیا کی پیداوار وہ ایٹھیکس جو مینسٹریم چینلز کے ہوتے ہیں جو اخبارات کے پرانے صحافی جانتے ہیں جو چینلز کے پرانے لکھنے والے بولنے والے جانتے ہیں وہ سوشل میڈیا کی اقدار میں نہیں آکے لیکن یاسر شامی کے پرگرام میں بیٹھ کر انویسٹیگیٹیو ریپورٹر تحقیق کرنے والا صحافی اقرار الحسن بغیر تحقیق کے کس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ ہم سب نے دیکھا اور سنا اور اس میں جو خاص بات جو امپورٹنٹ بات کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے گھر میں بیٹیاں نہیں پھر دوسری بات انہوں نے جو کہی کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں پاکستانی اور یہ وہی پاکستان ہے جس نے آپ کو بلندیوں ترقیوں اور عزتوں کے عروج پر بیٹھا دیا آج اسی پاکستان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان آج اس پاکستانی ہونے پر آپ کو شرم محسوس ہو رہی ہے تو مجھے شرم اس بات پر محسوس ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کرنے والا بندہ ایک ایسے سانے کو بغیر تحقیق کے کنڈن کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے یہاں در حقائق کیا تھے کیا ہیں کیا ہمارے سامنے آئے روز آ رہا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کیوں مل کر میڈیا ہاؤسز نے اور ساتھ میں سوشل میڈیا نے اپنے ریٹنگ کے چکر دی اس برائی کو پوری دنیا تک پہنچا ہے پاکستان کی ناموس کو پاکستان کی عزت کو دابدار کیا پاکستانی ایسے نہیں ہیں نہ تھے اور نہ ہوں گے حقائق سے پردہ اٹھانے کے بغیر اگر ہم یہ سٹیٹمنٹ دے دے کے پاکستانی ایسے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے ہمارے پاکستانی عورت کی قدر کو بھی جانتے ہیں اس کی منزلت کو بھی جانتے ہیں اس کی عزت کو بھی جانتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں میں کونسی ایسی مثال آپ کے سامنے پاکستانیوں کی رکھوں کہ کینیڈین بائیکر یہاں پر آتی ہے پورا ملک ٹھونکا اور اسلام کلمہ پڑھ کر یہاں پر قبول کرتی ہے اور شادی بھی کرتی ہے اس نے کیا دیکھا ہمارے مرد اس کے ساتھ ایسا واقعہ کیوں رنمانی ہوا جب وہ پورا پاکستان پورا نور ٹھونک رہی تھے ہمارے مرد ہمارا پاکستان ایسا نہیں وہاں پر جو ہوا جو کرنے والے لوگ تھے وہ اس خاتون کے اپنی ٹیم میمبرز کے لوگ تھے کہ جب آپ خود لوگوں کو اپیل کریں خود بلائیں کہ ہم پلان دن اور اس مقام پر نام لیتے ہوئے بھی دکھ اور شرم محسوس ہو رہا ہے جس کو گریٹر اکبال پارک کہتے ہیں مینارے پاکستان جس کی کیا خوبصورت تاریخ ہے پاکستان سے جوڑی اور وہاں پر آپ بلا کر لوگوں کو پھر اس طرح کا واقعہ ہونا پھر اس طرح کہ لوگوں کا حجوم اکٹھا ہونا یہ ساری چیزیں اس خاتون کی اپنی کریئٹڈ تھی اور ساتھ میں وہ ان کے جو ریمبو صاحب تھے کس طرح ان کو انہیں پکڑا ہوا تھا وہاں پر کیا ہمارا معاشرہ ہمارا اسلام ہمارا مذہب آج تو یہ بات تہوں گا کہ سو کالڈ ریاست مدینہ بنانے والوں ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دے گا یہ افسوسناک واقعہ جو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا نہیں ہونا چاہیے لیکن میڈیا کا کردار یہاں پر کیا ثبوت دے گا کل کہ اس کے ہاتھ میں طاقت تھی اس کے پاس کیمرہ تھے اس نے کیا ایکسپوز کر کے پوری دنیا کو یہ دکھایا ہمارا پاکستان ایسا نہیں ہے یہاں پہ عورت کی تحریم عورت کی عزت تا بہت خیال رکھا جاتا ہے جناب یہاں پہ وہ مقام دیا جاتا ہے جو باہر کے ممالک میں بھی ہمیں ایکزامپلز نہیں نہیں بینک کی کتنی لمبی کتارے ہوتی ہیں جب ایک خاتون ایک عورت ایک بچی وہاں پر داخل ہوتی ہے تو وہ لائن ساری کی سارے پیچھے ہٹتی ہے تو اس عورت کو جگہ دی جاتی ہے لوکل ٹرانسپورٹ میں اگر آپ سفر کرے تو وہاں پہ بھی عورت کو عزت دی جاتی ہے رستہ دیا جاتی ہے یہ مثالیں آپ دنیا کو کیوں نہیں دکھاتے صرف اور صرف اپنا آپ آج پاکستان سے پردہ ہم لوگوں نے اٹھایا آپ نے اٹھایا کس کو ننگا کیا ہے پاکستان کو ننگا کیا ہے پاکستان ایسا نہیں ہے ناظرین صرف دو تین باتیں کروں گا نور مقدم کیس ہو موٹر ویس سانیا ہو یا کہ آج کا یہ لاہور کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ٹریول کیوں کیا نور مقدم کیوں گئی اپنا گلہ کھٹوان کیوں گئی آئیشہ ٹک ٹاکر وہاں پہ ٹک ٹاک بنانے ٹک ٹاک پہ پابندی لگانے کی بجائے آپ ٹک ٹاکر پر یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ پارکس میں جا کر پابندی لگا دی گئی ہے کہ پارکس میں جا کر آپ ٹک ٹاک نہیں بنا سکتے آپ ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیوز جیسی بلاؤں کو کیوں ختم نہیں کرو کیوں اس معاشرے کو اس کی عزت اس کی عصمت کو جو ہے آپ سیکیور نہیں کر رہے میں سیکیور کیوں نہیں کر سوال اس بات کا ہے کہ برائی کو پھیلانے سے روکنا نہ ہمارے اسلام ہمارے مذہب کا خاصہ ہے نہ کہ اس کو آپ پوری دنیا کو دیکھیں اور آخر میں جاتے جاتے صرف یہی پیغام دوں گا کہ کچھ فالورز کے لیے دنیا کے کچھ فالورز بنانے کے لیے کچھ ریٹنگ اٹھانے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز ہمارے یوٹیوب کے چتنے بھی پیجز تھے اپنے سبسکرائبز بڑھانے کے لیے ہم نے اس ویڈیو کو کتنے انداز کے ساتھ کتنے رنگوں کے ساتھ پیش کی صرف چند فالورز کے لیے ہم کس کے فالورز ہیں بہیسیت مسلمان ہمیں کس کا فالور ہونا چاہیے ہم کس نبی کی امت ہیں یہ سارے سوال آج ہمارے اور آپ کے درمیان اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے برائی کو بڑے پیمانے پر صرف ریٹنگ کے چکر میں ہیرو بننے کے چکر میں پوری دنیا کو بتایا کہ ہمارا معاشرہ ہمارا مذہب نعوذ باللہ ایسا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے نہ پاکستانی ایسے ہیں نہ پاکستان کا معاشرہ ایسا ہے نہ پاکستان میں بسنے والے ایسے ہیں نہ ہمارا مذہب اس بات کی تلقین یا تبلیغ کرتا ہے ہمارا مذہب عورت کی عزت کرنا جانتا ہے عورت کی تحرین کو جانتا ہے عورت کے مقام کو جانتا ہے وہاں جو ہوا اس میں بہت حد تک کردار کس کا تھا یہ چیزیں آہستہ آہستہ دن بہ دن واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں لیکن ultimately وہ عورت ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا انتہائی نامناسب ہوا جس کا ذکر میں نہیں کرنا چاہتا نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا واقعہ اس طرح کا سانیہ پاکستان کے اندر دوبارہ ہمیں دیکھنے کو یا سننے کو ملے اللہ پاک ہر ماں ہر بیٹی کی ہر بہن کی حزت کو محفوظ رکھیں انسان کے روپ میں بھیڑیے ہمارے عدد موجود ہیں لیکن ان بھیڑیوں کو اپیل کرنے کے لیے اپنے جسم کو ایسا پیش کرنے کے لیے اپنے لباس کا خیار رکھیں نمود و نمائش سے پرہیز کریں ایسا لباس زیبتن کریں جس سے کوئی اٹریکٹ نہ ہو اپیلنگ نہ ہو پرسٹریشن سے بھرا ہمارا معاشرہ ضرور ہے لیکن وہیں پہ ہزاروں نہیں کروڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پہ عورت کی عزت اور اس کا مقام جو ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی مثالیں موجود ہیں اس چیز کو میڈیا کیوں ہائیلائٹ نہیں کرتا کیونکہ اس پہ ریٹنگ نہیں آتا اس طرح کی ولگر اس طرح کی بہودہ ویڈیوز کی اوپر ہمارے پیجز کی اوپر ہمارے چینلز کی اوپر ریٹنگز کا بہت آنا آ جاتا ہے دنیا کی ریٹنگز اور دنیا کے فالورز بھڑھانے سے بہتر ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے خدا کو کون سا ایسا ہم اپنا عمل دکھائیں گے کون سا ایسا عامال دکھائیں گے یہ فالورز ہمارے ساتھ وہاں پر ہشر کے میدان میں شاید کھڑے نہیں ہوں وہاں پہ ہمارے عامال ہمارا کردار ہماری نیت ہماری سوچ ہماری حرکتیں ہماری ہر چیز وہاں پر ہماری گواہی دیں خدا رہا ہمیں مل کر یہ جو آنکھ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں جس کو میڈیا کا نام دیا گیا ہے یہ ایسا بیانک چہرہ ہے کہ دنیا کو جو دکھائیں گے وہ اس کو اسی طرح تسلیم کرے گا اچھا دکھائیں برائی کو روکیں کہیں پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے کہیں پہ جنسی زیادتی کا کوئی واقعہ ہوتا بریکنگ نیوز میوزک کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے ایتھیکلی پیمرہ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سائبر کرائمز کو سائبر وینز کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اگر کوئی بھی ملوث پائیز آتا ہے اس طرح کی چیزوں کو وائرل کرنے میں تو مجھ سمیت ہر ایک کے پیج اور چینل کو تا حیات بند کر دیا جائے شاید یہی صدا ہو سکتی ہے دنیا میں آخرت کا اگر ہمیں خیال ہوگا تو شاید ہم گرائی کو آئندہ کے لیے روکنے سے بچا سکیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ